بسم اللہ الرحمن الرحیم اصحابی اجمائی اما بعد آج میری گفتگو کا موضوع ہے غسل کے احکام و مسائل غسل کے تین فرائد ہیں نمبر ایک اس طرح کلی کرنا کہ سارے مو میں پانی پہنچ جائے نمبر دو ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا نمبر تین بدن پر اس طرح پانی بہانہ کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خوشک نہ رہے غسل کرنے کا مسلوم طریقہ غسل کرنے والے کو چاہیے کہ وہ پہلے دونوں ہاتھ دھوئے پھر بدن پر جو ناپاکی لگی ہوئی ہے اس کو صاف کرے اور استنجا بھی کر لے پھر مسلوم طریقے پر وضو کرے وضو سے فراغت کے بعد پہلے سر پر پانی ڈالے پھر دائیں کندے پر اور پھر بائیں کندے پر پانی بہائے اور بدن کو ہاتھ سے مرے یہ عمل تین بار کر لے تاکہ یقین ہو جائے کہ پانی بدن کے ہر ہر حصے پر پہنچ گیا ہے اگر آپ شاور سے نہا رہے ہیں تب بھی اس کا احتمام کر لیں تو بہتر ہے برنہ کوئی حرج نہیں اگر نہانے کے پانی اگر نہانے کا پانی غسل کرنے کی جگہ پر جمع ہو رہا ہے تو وضو کے ساتھ پیروں کو نہ دھویں بلکہ غسل سے فراغت کے بعد اس جگہ سے علیبہ ہو کر پیروں کو دھوڑیں غسل سے متعلق چند ضروری مسائل اگر کسی شخص کو غسل سے فراغت کے بعد یاد آیا کہ کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا ہے تو غسل کے بعد بھی جو عمر رہ گیا ہے اس کو پورا کر لیں دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کلی اور ناک میں پانی ڈالے بغیر قرآن و حدیث کی روشنی میں جنہور علماء کی رائے یہی ہے کہ غسل صحیح نہیں ہوگا اگر باتروم میں غسل کر رہے ہیں جہاں کوئی دیکھ نہ سکے تو ننگے ہو کر غسل کرنا جائز ہے چاہے کھڑے ہو کر غسل کریں یا بیٹھ کر لیکن بیٹھ کر غسل کرنا بہتر ہے کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے اگر ناخن پالش لگی ہوئی ہے تو غزو اور غسل میں اس کو ہٹانا ضروری ہے اگر اس کو ہٹائے بغیر کوئی عورت غزو یا غسل کرے گی تو اس کا غزو یا غسل صحیح نہیں ہوگا لیکن اگر بالوں یا جسم پر مہدی لگی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ غزو اور غسل صحیح ہے کیونکہ مہدی جسم میں پیوست ہو جاتی ہے جبکہ ناخن پالش ناخن کے اوپر رہتی ہے اور اس کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے اور یہ پانی کو اندر تک پہنچنے سے مانع بنتی ہے غسل میں پانی کا بیجہ اسراف نہ کریں ضرورت کے مطابق ہی پانی کا استعمال کریں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی بہت کم مقدار سے غسل کر لیا کر دیتی اب آخیر میں بات آتی ہے کہ غسل کب واجب ہوتا ہے تین اسبات کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے نمبر ایک منی کا شہوت کے ساتھ جسم سے باہر نکلنا خواہ سوتے میں ہو یا جاگتے میں نمبر دو مرد عورت نے صحبت کی جس سے مرد کی شرمگاہ کا اوپری حصہ عورت کی شرمگاہ میں چلا گیا خواہ منی نکلے یا نہ نکلے غسل کرنا واجب ہو جائے گا لیکن بیوی کے ساتھ بوسو کنار میں چند کترے رتوبت کے جس کو منی نہیں مذی کہا جاتا ہے نکل جائیں تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا اور آخری سبب عورت کا حیض یا نفاظ سے پاک ہونا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے موسیقا 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 موسیقی